ہائی مائی یوٹیوب فاملی ہیپی نیو یئر ٹو آل اف یو فراڈ کی ہیپی اینڈنگ میں کیا کمی رہ گئی تھی فراڈ ڈراما بلاخر اینڈ ہوا پر ہمارا ذرا دل نہیں دا کہ شان کی ماں کو ماف کیا جاتا لیکن واہ کیا ایکٹنگ کی اس ماں باس نے کہ شان سے پہلے ہم نے ماف کر دیا خاص کر جس سین میں وہ فائل لے کے آتی ہیں آفیس کے ڈاکومنٹس کی شہ جی کا انجام بھی یہی ہوا پکڑا گیا وہ بھی پولیس آفیسر کی پوتی سے فراڈ کرتا ہوا لیکن یہ لوگ تو کافی چلاک لوگوں کا گروہ ہے اور بہت دیکھنے کے بعد خاندان ڈونڈا جاتا تھا اس بار کیسے دھوکہ کھا گئے شہ جی نے جس آدمی کو چھوٹا بھائی بنا کر رشتہ لینے بھیجا وہ کسی طرح بھی نہ تو چھوٹا لگتا تھا نہ ہی بھائی اس کا لہجہ اٹھنا بیٹھنا حرکتیں سب گلی محلے کے لوفرو مالی تھی پھر رشتہ کیسے ہوتا میڈم سے ای جونین ہو کر وہی ماں باپ گئے ہوتے اور مایا شجی کے ساتھ ان کو بھی پکڑواتی اس چیز کی بہت زیادہ کمی فیل ہوئی توبہ کے علاوہ جتنی لڑکیوں کے ساتھ فراڈ ہوا ساری بیچاری انتہائی غریب تھی تب ہی تو شجی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے شجی نے میڈم سے سب پیسہ لوٹ لیا لیکن غریب ماں کو کچھ نہ دیا بہت وعدے کرتا تھا کہ ساتھ رکھوں گا اب تو رکھ سکتا تھا کیا ماں واقعی آیا تھی باپ کی باپ گیا تو ماں بھی ختم پھر ماں ایلا جو دوست بن کر رہ رہی تھی نائل کے ساتھ وہ تو ایکسپیکٹ کر رہی ہے لیکن ماں ایلا نہیں شان نے شادی کے پر شرط رکھی تھی کہ اولاد نہیں ہوگی یہ دکھانا چاہیے تھا کہ اب شان اپنی شرط پر شرمندہ ہے یعنی ہمیں کمی لگی ماں ایلا کی زندگی مکمل نہیں لگی ماں ایلا سین کے سٹارٹ سے ایسے چل رہی تھی جیسے لاس منت ہے حالانکہ ابھی تک تو اسے پتا بھی نہیں تھا بہت ہی حسی آئی اس بات پر یہ شکر ہے کہ اب وومٹ کی جگہ چکر آتا ہے تری لیڈز میں شجی کا نمبر ون ہے کمال کی ایکٹن کی احسن خان نے بلکہ پورا کا پورا ڈراما اور اس کی سٹوری میں رنگ ہی شجی سے تھا ماں کی تو لاسٹ تری اپیسوڈ میں ٹرانس فارمیشن ہوئی توبہ نے بھی بہت اچھی ایکٹنگ کی اس کی لکس بھی اچھی تھی توبہ کا یہ ڈائلاغ کہ once a cheater is always a cheater بہت اچھا تھا نائل نے بہت ایریٹیٹ کیا لاسٹ اکمائلہ کے ساتھ دیکھ کر ہمیں خوشی نہیں ہوئی اور نصار صاحب نے بھی بہت زیادہ ہی تنگ کیا خامخہ میں تلال کی کمی آخر تک فیل ہوئی اینیویز فراڈ ایک اچھا ڈراما سیریل تھا لیکن جب سما کمر لیڈنگ لیڈی ہوں ڈرامے کی تو ہم چیخ مسٹر این میسیز شمیم کملی سے بھی زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ کو فراڈ کیسا لگا ضرور بتائیے گا ہم 2023 سے ایک سیگمنٹ سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں آپ کے کومنٹس کے جواب جو ریویو سے ریلیٹڈ ہوں گے وہ دیے جائیں گے اس لئے ڈراما یا ریویو سے ریلیٹڈ جو بھی کوئسچن ہو وہ آپ ڈرامے کے کومنٹ سیکشن میں یعنی ہمارے ریویو کے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ ضرور بتائیے گا آپ کو لاسٹ اپیسوڈ میں کہاں کمی فیل ہوئی مل کر دیکھئے ہمارے ریویوز ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہیں بھولئے گا اور بیل آئیکان کو ضرور ضرور پریس کر دیں اس سے ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک نوٹیفیکیشن کے ساتھ پہنچ سائے گی ملتے ہیں دوبارہ